تو یہ ہے پلیٹر اہاااااااااااااااااااا او جو خشبو آرہی ہے نااااا بہت کامال کیا آرہی ہے یہ ہے کلاسک برگر چکن کلاسک برگر تو رائز کم پڑھ رہا ہے تو یہ آپ کو پوری پراتھا چپاتی پرائز اور یہ مایو گارلک صالی بھی مل رہا ہے بے ہا بھائیت بہت ہی سافٹ نہرم ملائیں منڈ کے جیو کھاؤ پیو مزے کرو اسلام علیکم خواتین و حضرات اور آپ لوگ سب کیسے خیریہ سے ہیں میں ہوں دشان اور آپ کو میرے اس چینل پر ایک بار بہر خوش آمدید تو بھئی منڈ کے جیو کھاؤ پیو مزے کرو آج میں آپ کو ایک اور سپیشل سی جگہ پر لے کر آیا ہوں جو کے علاقے کا نام ہے اورنگی ٹاؤن اور یہاں پاکستان بزار میں ایک نیا ریسٹورنٹ کھلا ہے جو کہ ٹروپ ٹاپ پہ ہے ٹی وائٹ ڈسٹرو کے نام سے تو یہاں پہ میں آیا ہوں پلیٹر کھانے کے لیے سنائے کہ بڑا اچھا پلیٹر ہے رائز کے ساتھ بار بی کیو اور ساری چیزیں ڈال کر دے رہے ہیں تو ان کا بار بی کیو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں اور چاول کے ساتھ کھا کے بتاتے ہیں اور شاید کچھ برگر شرگر بھی آرڈر کریں تو دیکھتے ہیں ان کا مینیو کیا ہے ریٹ کیا ہے زائقہ کیسا ہے اور ساری چیزیں آپ کو بتاتے ہیں تو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو آجائیں میرے ساتھ کیا کہوں تم سے میں کہ عشق کیا ہے جاں کا روگ ہے یا یہ بلا ہے عشق تو عاشق ہے عشق تو ماشک ہے کہیں بندہ ہے کہیں عشق خدا ہے عشق جہاں بھی دیکھو سارے عالم میں تو بھئی یہ ہے انٹرنس ان کی یہاں پہ ڈیوائیڈ ویسٹو ہوم ڈیلیوری کے لیے نمبر لکھاوا ہے اور یہ ہے یہاں سے جو ہے گلی سے آپ کو انٹرنس ملے گی جو کہ اوپر جانے کا راستہ ہے آجائیں میرے ساتھ کافی سارا آرٹ ورک کیاوا ہے انہوں نے وال پہ جو کہ بہت اچھا لگا ہے ذرا دکھائیے گا یہ بابا جی جو ہے یہ رباب بجا رہے ہیں رباب کیا آب آب ہے اور لائٹنگ جو ہے نا یہاں پہ کمال کی ہے آجائیں اور اوپر آجائیں فرس فلوٹ ہے بیسیکلی ان کا یہاں بھی کچھ آرٹ ورک ہے چکن کو جو ہے گوگلز پہنا دیئے تو آجائیں آجائیں میرے ساتھ آجائیں یہ ہے بھائی ان کا ریسپونٹ اسلام علیکم آجائیں بھائی اوپر آجائیں اچھا یہاں پہ ہوتی ہے ڈیکوریشن ان کی روزانہ ڈیلی بیسیس کی بنیاد پہ جس کی بردے ہے کوئی ایونٹ ہے تو یہاں پہ آپ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں اور یہ پوری جو ہے سٹنگ ہے ان کی دیکھا دیں تو اب بیٹھتے ہیں یہاں پہ اور آرڈر کرتے ہیں گر پرستش خدا کی ثابت کی کسی صورت میں ہو بھلا سلام علیکم سلام کیسے ہیں ٹھیک ہیں دعا ہے آپ کی کیا نام ہے آپ کا جی میرا نام ہے محمد مہین مہین صاحب جی مہین صاحب کیا چیز چل لی ہے آپ پہ ہمارے پاس جی پوری پرادہ بن رہا ہے جی اچھا یہ ڈیوائٹ کی طرف سے پوری پرادہ بن رہا ہے ڈیوائٹ کی طرف سے مزیدار پرادہ بنا گے کھلاتا ہوں مزیدار پرادہ بن رہا کی کھلاتا ہوں ہمارے پاس ایک دفعہ ہیں آپ کھائیں گے تو آپ کو خود ہی پتا چلے گا یاد کریں گے مہین بھائی بلکل بلکل انشاءاللہ اس USC سلام علیکم سلام یہ پلیٹر چل رہا ہے پلیٹر کی چیزیں تیار ہوگی ہیں یہ بلکل پلیٹر کی چیزیں تیار ہوگی ہیں کیا نام ہے آپ کا میرا نام ہے عمران علی امران بھائی یہ بتائیں کیا کیا ہے یہاں پر کیا کیا لگی ہے کون بان ثیف ہیں یہاں پر سیکھ کواب لگاو ہے ملائی پھر کون سا ہے یہ بیپ بیاری بوٹی ہے اس کے بعد ملائی بوٹی ہے چکن بوٹی ہے ترکش کواب ہے اور سیکھ کواب ہے میں جو بیپ کے آئٹم ہے وہ کتنے ہیں یہاں ہیں ہمارے پاس بیپ میں جو ہے دو آئٹم ہیں اور باقی تین آئٹم چکن کے ہیں ٹوٹل پانچ آئٹم ہوتا ہے ٹککہ بھی ہوتا ہے ہمارے پاس یہ ٹککہ اس کے بعد لگے گا جی بالکل اس کے بعد لگے گا سا رہا ہوا کیا گیا یہ یہ ہے یہ ہے پلیٹر رائز کرے جا رہے ہیں کرے جا رہے ہیں بطا نہیں رہے ہیں ہڑا اڑی مچیوی ہے ماشاءاللہ اچھا ٹائم نہیں ہوتا یہ بات تو ہے صحیح یہ پلیٹر رائز ہیں صحیح صحیح یہ کتنے بندوں کی سرونگ ہے تقریبا کاش بھائی چار بندے کی سبیں اس کے اوپر بار بی کیوں آئے گا جی اچھا ما شا اللہ یہ کونسا رائز کونسا ہے یہ مندی رائز کی طرح ہوتا ہے اور چاول کونسا استعمال کرتے ہیں باسمتی استعمال کرتے ہیں باسمتی نہیں کر رہے آر ایسا ہی ہے جی بھائی بلکل اچھا بہت خوشبون ہو رہی ہے اور کش کباب یہ کونسا پلیٹر کونسا تیار ہو رہا ہے ڈیوائیڈ سپیشل دو ترکش آگئے یہ آگیا سیکھ کباب دو سیکھ کباب آگئے یہ ملائی بوٹی آگئی ہاں ملائی بوٹی کی بھی دو سیکھ ہیں ملائی بوٹی اور یہ دیڑا سیکھ ہوتا ہے ہے یہ قریباً اچھا فرائز کیا ہے ایس کی سپیشل والے کی ساترہ سو ساترہ سو اور چار بندے سرفنگ ہیں فور پرسن تکا میں اور بھی کچھ ڈلنا ہے ابھی ایک چیس سے ایک چیس تھکہ ہے لیکن چیسٹ سیکھ کباب ترکش کباب ملائی بوٹی چکن بوٹی آہا یہ آگیا چیس یہ پلیٹر تیار ہو گیا ہاں اسپیشل والا ایسے ہی ہے کاشی بھائی ہم تہاں تیار ہاں ویجی ٹیبل رتیر ہاں 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 اسپیشل بار بی کیو پلیٹر فور پرسنٹ سرونگ سیونٹین انڈر اونلی ہاں ہاں عشقی عشق جہاں بھی دیکھو سارے عالم میں سارے عالم میں بھر رہا ہے سارے عالم میں بڑا اچھا انوائرمنٹ ہے روکاپ پہ ہوایاں چل رہی ہیں اور تھنڈا تھنڈا بھی فوڑا سا لگ رہا ہے اور جو آرڈر کیا ہے وہ ایک کیا ہے ان کا ڈی وائیڈ بادشاہ پلیٹر اور 1300 روپیز میں اور دوسرا جو کیا ہے ان کا یہ برگر میں دکھائیں برگر کلاسک تو یہ دونوں ہیں اب یہ آتا ہے تو کھاتے ہیں اور ٹیسٹ آپ کو بتاتے ہیں ریٹ تو بھائی مناسب ہے اب دیکھتے ہیں کوئنٹیٹی کیسی ہے اور زائطہ کیسا ہے اور یہ آگیا ہے ہمارا چکن کلاسک برگر چکن کلاسک برگر چکن کلاسک برگر یہ نہیں ہے کہ اور یہ آگیا ہے ہمارا پلیٹر ہمارا سب سے پہلے آپ کو میں دکھاتا ہوں پلیٹر یہاں پہ یہ ہے پلیٹر بھائی ان کا چٹنی اور یہ پانچ قسم کے باربی کیوں ہیں تقریباً ایک چکن تک کا لیگ ہے بیہاری کباب ہے سیکھ کباب ہے ترکش کباب ہے ملائی بوٹی ہے چکن بیہاری بوٹی ہے اور سیخ باربی کیو ویجیٹیبل باربی کیو کی جو ایک سیخ ہوتی ہے ٹاماٹر پیاز اور مرچے تو یہ ہے پلیٹر دکھائیں اور جو خوشبو آرہی ہے بہت کامال کی آرہی ہے تو آپ کھائیں گے تو ٹیسٹ بتائیں گے آپ کو اور یہ جو ہے یہ ہے کلاسک برگر چکن کلاسک برگر یہ دکھائیں بھئی برگر ویٹ فرائز اور یہ کوسلو اور یہ کیچپ کے ساتھ انہوں نے سرف کیا تو یہ تو کرتے ہیں ابھی سائٹ پہ اور سب سے پہلے پلیٹر کھائے کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کا پلیٹر کیسا ہے اچھا اس کے سب سے اچھی بات اور یہ ہے کہ اگر آپ کا رائس کھانے کا دل نہیں چاہ رہا ہے یا آپ کو رائس کم پڑھ رہا ہے تو یہ آپ کو پوری پراتھا چپاتھی فرائز اور یہ مایو گارلک سوز بھی مل رہا ہے کیا بھائی تو بھائی ہاتھ سے کھائیں گے بسم اللہ کرتے ہیں اور ٹوپڈس پڑھتے ہیں سب سے پہلے میں تکہ آپ کو رہا ہوں کہ کیسا ہے تکہ ان کا دہا ای def اے اگر بھائی یہ بھوٹی توڑتا ہے اور یہ بناتے ہیں ان کی ملک ملک کرتا ہے ہے جو کہ لگ بھی رہا ہے اور انہوں نے کہا گیا اور اس میں جو اوورال جو ان سے بہت چیت سے پتہ چلا ہے وہ کچھ ترکش مسالہ ہی استعمال کر رہے ہیں ترکش اسٹائل رائز بنا رہے ہیں اور پلاو ٹائپ بسم اللہ کرتے ہیں اللہ کا نام دیتے ہیں اور ان کے پلیٹر ویت رائز کا ٹیسٹ بتا رہے ہیں ہمی اوورال جو فلیور آ رہا ہے وہ بہت اچھا ہے تھوڑا سا ہلکہ سا سپائیسی لیوز یادہ ہے لیکن سپائیسی نہیں رہنے لوگ لیکن سپائیسی نہیں رہن گے اور بہت کمال کا ٹیسٹ ہے تھوڑا سا اس کا جو ایک کرسپی بھی آ رہا ہے کرسپی پنجوھا ہے اس کے اندر وہ بھی آ رہا ہے اور یہ بہت جوسی ہے ان کا تیکتہ بہت ہی سوفٹ اور مزیدار چکن ترکش کباب یہ کھا کے بتاتے ہیں جائکہ ہے ماشاءاللہ اچھا کوئی ایسی چیز ایسی نہیں لگ رہی ہے جس میں سے سمیل آ رہی ہے یا ہیٹ آ رہی ہے اچھا یہ ہے ان کا بہاری کباب آ رہی تھیں جو کہ دکھنے سے لگ رہا ہے یہ بھی کھاتے ہیں اور پیس بتاتے ہیں گلاو ہے بلکل اور اس کی اصل خاص بات ہی ہوتی ہے کہ گل جاتا ہے موں میں بھولی جاتا ہے اور ٹیسٹ اوورال اچھا ہے بہاری کباب کا لیکن بہت اچھا نہیں ہے یہ ہے ان کا سیخ کباب جو کہ ہے نہائیتی نرم ملائم یہ بھی آپ کھا سکتے ہیں چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں پوری پراتے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اچھا اگر ایسا ہو اور پریزنٹیشن ایسی ہو تو آپ فیملی کے ساتھ آئیں اور نئے کپل ہیں تو بھی آئیں مزے ہو رہا ہے اتنا بڑا پلیٹر جو ہے تھرٹین ہنڈرڈ میں ٹو پرسن سلویں گے میں خیال ہے ٹو سے زیادہ بھی اگر آپ کے ساتھ بچہ 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 بھی آ رہا ہے تو وہ بھی کور ہو سکتا ہے اس کے ملائے تو نوٹ بیڈ ہائیلی ریکمینڈڈ اچھا ان کی یہ بھی بیہار چکن بیہاری بھوٹی بھی کھاتے ہیں اور ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں ماشاءاللہ اچھا ہے رائز ایک یونیک ٹیسٹ ہے نورمل ماندی یا افغانی رائز نہیں ہے یہ ڈیفرنٹ رائز ہے جو بنتے ہوئے بھی میں نے آپ کو رہا ہے صرف رائز بھی کھاتے ہیں ہم فلیور ہے اگر آپ صرف رائز بھی کھاتے ہیں تو آپ کو رائی کا اچھا ملگا ہے بھوکھا نہیں ہے اور چاول خود بتا رہا ہے اس کے دانے بتا رہا ہے کہ یہ باسمتی ہے اب جو ہے ہم کریں گے ان کا برگر ٹرائی اب یہ کرتے ہیں پلیٹر سائیڈ میں تھوڑا اور ان کا برگر جو کہ بڑا ٹیمٹنگ لگ رہا ہے دیکھنے سے اور ورتڈ ہے ریڈ کے لحاظ سے ورتڈ ہے کیونکہ اس میں انہوں نے ٹھیک ٹھاک چیز سیلڈ سوسس ڈبل پیٹی استعمال کیے چکن کی اور یہ کھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ کیسا ہے برگر ان کا ساڑھے تین سو روپے پرائز ہے اور ان کی سرونگ کا سٹائل ہے نوٹ بیڈ بسم اللہ یہ یہ ہے ٹھیک ٹھاک چیزیں ہیں ماشاءاللہ اور چکن کی پیٹی ہے چکن کی چکن کی اور سوسس بلکل نہیں لیکن نورمل سوس کے ساتھ جو فلیور بن رہا ہے وہ اچھا ایوریج اور بہترین ہے اور فرائز کی قولٹی بھی دیکھتے ہیں بھائی فرائز کیسے ہیں ان کا فریسپی اچھے جو بھائی یہ ماشاءاللہ مجھے تو کھانا اچھا لگا اور پرائز کے لحاظ سے ریزنیبل لگا اور جو انوائیرمنٹ ہے یہاں پہ تقریباً سٹین جو ہے یہ چالیس پچاس لوگ تو ایٹ ٹائم یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں کھا سکتے ہیں مزے اڑا سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی ایونٹ ہے بلٹے ہے کوئی پارٹی ہے تو وہ ساری چیزیں بھی آپ یہاں پہ بک کروا سکتے ہیں نمبر سکرین پہ بھی آ رہا ہوگا آپ کو دکھایا ہے ڈسکرپشن میں بھی ہے تو باقی آپ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں ریسٹورنٹ کھانا کھانے تو آپ آ سکتے ہیں باقی یہ میں ختم کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مجھے دیں اجازت اور نیکسٹ کوئی کھانا اگر آپ سگیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیں بجھے دیں اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ لاؤ این کا پلیٹر لاو